آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں چکن پاپکون کی ریسپی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ویوارز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن پاپکون کی ریسپی اس کو آپ جنگر چکن پاپکون بھی بول سکتے ہیں جیسے کہ ایف سی سٹائل میں ہم کھاتے ہیں باہر بلکل اس سٹائل میں آپ کو سکھاؤں گی بہت ہی اس کی ریسپی اور بہت ہی نیک سی اس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کلو سے زیادہ ہے تھوڑا سا سو گرام چکن ہے یہ میں نے کیوپس میں خودی کٹنگ کھا لیا ہے اور یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں یہ پانی نہیں ہے اس میں میں نے لیمن جوس لگا کے رکھا ہوا تھا تقریباً ایک گھنٹہ پہلے تاکہ ویڈیو ہم جلدی سے بنا سکیں اور اس کا جو لیمن کا جو کام ہے وہ ہمارا اچھے جو لیمن کا جو فلیور ہے وہ ہمیں چاہیے اندر تک تو اس لئے ہم نے لگا کے رکھا ہوا تھا تو یہ بہت اچھا تھا ٹینڈر ہو جاتا چکن اس سے تو اس میں ہم مسالے اٹھ کرتے ہیں اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کو جلدی ہو میرینیشن کے لیے تو آپ اس کو لیمن یا سرکہ لگا کے چکن کو رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح چک ٹینڈر ہو جائے تو اب ہم اس میں مسالے اٹھ کرتے ہیں نمک اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون کے برابر حلدی اٹھ کریں گے ہم 1 ٹی سپون کوٹی ہوئی لان مرچی اٹھ کریں گے 1 ٹی سپون ادھرک پاوڈر ہے یہ لسن پاوڈر ہے 1 ٹی سپون یہ ہمارے پاس ہے دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون یہ گمسالہ پاوڈر ہے 1 ٹی سپون یہ بلیک پاوڈر ہے 1 ٹی سپون یہ ادھرک پاوڈر ہے 1 ٹی سپون آپ اس میں فریش ادھرک اور لسن بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں یہ ہے زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون اور یہ ہے ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون آپ مسالوں کو اپنے ٹیش کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں اوریگینو ایڈ کریں گے تقریباً 1 ٹی سپون کے برابر ایڈ کریں گے ہم اوریگینو تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس سویا سوس ایڈ کریں گے ہم 2 ٹی سپون اور چلی سوس ایڈ کریں گے 2 ٹی سپون اس سے بہت اچھا سے فلیور آ جاتا ہے بلکل ریسٹورن سٹائل جیسا تو ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو کم از کم ہم آدھا گھنٹا کے لیے civRe مرانیشن کریں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر مسالрядیں وہ آجھی طرح سے جزب ہوں جائیں اب ہم اس کو مکس کر لیا ہے اس کو معرینیٹ کرنے کے لیے رکھ لیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اچھئے طرح سے مکس کر لیا ہے اس کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں اور اب ہم اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں ہم اس کی کوٹنگ ریڈی کر لیتے ہیں دو کپ میں نے لیا ہے میتا اس کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے کارپٹور 3 ٹی بل سپون ہے یہ ہم ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا ہے تھوڑا سا 1 پینچ ہے یہ لیسن پاوڈر ہے 1 4 ٹی سپون یہ ادرک پاوڈر ہے 1 4 ٹی سپون یہ ہم زردہ کلر ڈالیں گے تھوڑا سا 1 پینچ ہے یہ بھی جسٹ اس کو کلر دینے کے لیے اگر آپ کو نہیں پسان تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہ اورگینو ہاں ہے 1 4 ٹی سپون پوٹی ہوئی ریڈ چیلی ڈالیں گے 1 ٹی سپون اب ہم ڈالیں گے نمک 1 4 ٹی سپون یہ ہے چکن پاوڈر یہ ہم 1 ٹی سپون ایڈ کریں گے اس سے بہت اچھا سا فلیور اس میں آ جاتا ہے بلکل کے ایف سی سٹریل جاتا ہے ٹھیک ہے ریڈ چیلی پاوڈر ہے 1 5 ٹی سپون ٹھیک ہے اب ہم ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے پھر ہم اس کی کوٹنگ کرنی شروع کر دیں گے یہ دیکھیں چکن میرینیٹ ہو جکا ہے ہمارا اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں ایک بار اور اس میں ہم ایک انڈا ڈالیں گے اب اس کو ہم اچھے طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کو مکس کریں گے اچھے طرح سے پھر ہم اس کی کوٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا اچھے طرح سے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے میں نے تھنڈا پانی لیا ہے اس میں میں نے آئس کیوپ بھی آٹ کی تھی تو یہ ہمارا بیٹر جو ریڈی کیا ہوا ہے ہم نے کوٹنگ کے لیے تو اب ہم اس کی کوٹنگ کرنا سٹارٹ کر جاتے ہیں ایک پیچ پکڑیں گے اس کو ہم اس میں ڈالیں گے دو تین ڈال لیتے ہیں ایک ساتھ ہی اس طرح سے اب ہم چمچ کی مدد سے اس کو کریں گے اس طرح سے اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ہلکی سی کوٹنگ ہو گئی ہے اب ہم ایک پیس پکڑیں گے یہ دیکھیں کوٹنگ ہو گئی ہے اب اس کو ہم ٹھنڈے پانی میں ڈالیں گے ایک سیکنڈ کے لیے ڈپ کریں گے اس طرح سے تاکہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اس کے اوپر جو کوٹنگ ہے وہ اچھے جڑا سے ٹھہر جائے ٹھیک ہے دوبارہ سے اس میں ڈالیں گے اب اس میں سے یہ بھی اٹھائیں گے اور اس کو بھی ہم ٹھنڈے پانی میں ڈال دیتے ہیں اس طرح سے 1 second کے لیے اس کو ڈپ کریں گے ٹھنڈے پانی میں اب پھر سے اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم اسی طرح سے کر لیتے ہیں اب ہم دوبارہ سے اس میں ڈالیں گے اب ہم جو ڈرائے والا چمچ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ کوٹنگ کریں گے اس کو آپ ہاتھوں سے بھی کوٹنگ کر سکتے ہیں اس کو مسل کے تو یہ دیکھیں ہم ہاتھ کے ساتھ اس کی کوٹنگ کر رہے ہیں تو دیکھیں اچھ سی ہماری کوٹنگ ریڈی ہے بلکل تو ہم اس کو رکھیں گے ان تینوں کو میں نے اسی طرح سے کر لیا ہے اسی طرح سے میں سارے پیسیز کو کوٹنگ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس کو فرائے کریں گے ہم نے سب کے اوپر کوٹنگ کر لی ہے اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے آئل ہم نے رکھا ہوئے گرم ہونے کے لیے اس کو لوہے کی کڑاہی میں بنائیں گے اس کا فلیور زیادہ اچھا آتا ہے اور یہ اندر تک بہت اچھے سے کرسپی سے بن جاتے ہیں تو اس کو گرم ہونے جاتے ہیں آئل کو پھر ہم اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل گرم آئل میں ڈالیں گے تھنڈے آئل میں مد ڈالیے گا پھر اس کی جو اوپر کوٹنگ کی ہوئی ہے وہ اتر جائے گی سارے ڈال دیں ہیں ایک منٹ کے لئے پھرائی ہوگا تب ہم اس کو ہلائیں گے اس سے پہلے ہم اس کو چھیڑیں گے نہی آلgarی چمل سے ہلائیے گا مت اس کو ایک منٹ کے لئے مطلب پھائی ہونے دیں پھر ہم اس کو ہلائیں گے ایک منٹ ہو گیا اس کی'sらپنگ کو مطلب پھرائی ہوتے ہوئے تو اس کی हمık ہلکی کر دیں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے کوٹنگت labeling سیٹھ کی ہے پہلے اگر آپ ہلائیں گے تو اس کی کوٹنگ ساری اتر جائے گی اور آپ کا آئل جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم میڈیم سے لو فلیم پر اس کو چار سے پانچ نٹ کے لیے فرائی کریں گے اور اچھا سا کلر آنے پر اس کو نکال لیں گے بہت ہی اچھے اور مزے کے بنتے ہیں یہ آپ لوگ ضرور بنائیے گا کسی پارٹی وغیرہ پر یا بچوں کو بنا کر دیں یا ٹی ٹائم میں بنائیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں گولڈن ہونے تک یہ دیکھیں اس کو بناتے ہوئے تک ریبن پانچ نٹ ہو گئے اس کو فرائی کرتے ہوئے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں ایک لیٹ میں نکال لیتے ہیں اس کو اور باقی بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو اس کی پائنل دکھاتی ہوں اس کو توڑ کے دکھاؤں گی کہ یہ اندر سے کیسے مزے کے بنے ہوئے ہیں تو باقی بھی میں اسی طرح سے فرائی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ویورڈز ہمارے سارے چکن پوپکرن ہم نے ریڈی کر لیے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں یہ میں آپ کو ایک میں نے تھوڑا تھا آپ کو دکھانے کے لیے دیکھیں اندر تک پکا ہوا ہے تو یہ بہت ہی مزے کا بنے ہے اندر سے جوسی اور پاہٹ سے کرسپی تو آپ لوگ میری اس ریسپی سے ضرور بنائیں گے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا